بیٹھیں جناب ڈی سی میں تو سردی شروع ہو گئی ہے اور چائے جو ہے وہ مزہ دے رہی ہے یقین ان آپ کے پاس بھی موسم چینج ہو چکا ہوگا آج کے پروگرام میں ہم تین چیزوں کو ڈسکس کریں گے میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا اور ایک شیر سناوں گا اور اس کے بعد ہم آہ بلکہ آغاز میں ہم آپ کو ایک جو جوہا لطیفہ بھی سناتے ہیں تو جوہ سے شروع کرتے ہیں کہ کسی ملک میں کہتے ہیں کہ کارپنٹر جو ہے وہ الیکشن جیت گیا اور قسمت نے اس کو پرائم میسٹر کی سیٹ پہ بھی پہنچا دیا لیکن جب وہ پرائم میسٹر بن گیا تو اس سے کیابنٹ نہیں بن رہی تھی تو ملکی نظام جو ہے وہ چل نہیں رہا تھا کچھ جنرلیس اس کے پاس آئے انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ کیبنٹ کب بنائیں گے تو کارپنٹر نے جواب دیا کہ میں نے کام چھوڑ دیا تو ہم بھی کوشش تو کریں گے کہ آج کرنالوجی ہٹ کے بات کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ہماری بات جو ہے وہ کرنالوجی سے لنک ہو جائے کرنال جیسے سسٹم سے لنک ہو جائے اب آپ کو میں ایک شیر سناتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو ہم واقعہ سنائیں گے اس کا اس شیر کے ساتھ بھی کوئی لنک بن جائے راز الابادی کا ایک شیر ہے آشیاں جل گیا گلستان لٹ گیا کفص سے ہم کفص سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے معنوس ہو گئے سیاد سے اب رہی ملی تو مر جائیں گے تو یہ آپ نے جوک بھی سن لیا شیر بھی سن لیا اب واقعہ کچھ طرح ہے کہ نائنٹین سیونٹی تھری میں سٹاک ہوم جو سویڈن کا شہر ہے وہاں پہ ایک بینک رابری ہوتی ہے اور بینک رابری میں ایک کنوکٹ جو ہے جو پرول پہ ہے پرول کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بیل کیا ہے پرول کیا ہے ڈیٹینشن کیا ہے کہ سٹیج پہ ہم اس کو الہدہ الہدہ ڈسکس کریں گے تو پرول عام طور پر جب کوئی کنوکٹ جو ہے اپنی ٹو تھرڈ ڈیٹینشن یا سزا پوری کر چکا ہوتا ہے جیل میں یا کریکشن سنٹر میں تو تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ گزار سکتا ہے لیکن پولیس یا کریکشن کی سپرویجن میں وہ رہتا ہے تو جو جو شخص ہے ایرک آلسن جو ہے یہ یہ وہ شخص ہے جس نے بینک رابری کرتا ہے اور اس کے دران وہ چار لوگوں کو ہسٹیج بنا لیتا ہے جو بینک ایمپلائز ہیں اور ان کو بینک کے بھولٹ میں جا کے بند کر دیتا ہے اور پولیس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے تین ملین کرونا دیا جائے جو وہاں کی لوگل کرنسی ہے اور ایک اس کے دوست کی رائی کا وہ تقاضہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک بلوڈ پروف جیکٹ اور سیف پیسج کی بات کرتا ہے یہ جو سلسلہ ہے تقریباً ایک سو تیز گھنٹے یا چھے دن پہ محیط ہوتا ہے اور اس دوران عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ کبھی پولیس اس کی باتوں کو ڈیلے کرتی ہے اور کبھی وہ پرائم نیسٹر سے وہاں بات کرتا ہے اور اس دوران میں جو 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 اس کے جرکمالی یا کیپٹیوز ہیں وہ اس کے ساتھ ایک بانڈ میں کریٹ بانڈ کریٹ کر لیتے ہیں اور تک کچھ اس طرح ہے کہ جو ایک خاتون ہے آہ کرسٹین ان مارک جو ہے آہ وہ ایک ڈرانہ خواب دیکھتی ہے تجھے اس کو تسلیح دیتا ہے اور پھر اس کو اپنی گن میں سے مشین گن جو اس کے پاس ہوتی اس میں سے ایک بلٹ بھی اس کو آہ توفے کی طور پر دیتا ہے کہ تم اپنے پاس رکھ لو اسی طرح ایک اور جو خاتون ہے وہ وہ خواب میں آہ وہ ان کو کوئی پرولم ہوتی ہے تو وہ ان کو ان کے لیے چلنا ضروری ہے تو ان کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ان کو چلنے کی اجازت بھی دے دیتا ہے اور یہ جو اس کے ایکٹ آف کائنڈس ہیں اور اس کے ساتھ ایک بانڈ جو کیپٹیزم کے ساتھ ڈویلپ کرتے چلے جاتے ہیں خیر جب یہ ڈراما ایک سوتیس منٹے بعد ختم ہوتا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پولیس سے زیادہ ناراض ہیں اور اس اس شخص کے ساتھ جو ہے ان کے ایک بانڈ ڈویلپ ہو جیتا ہے اور اس کی رسپیکٹ اور قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ وہاں سے جب آہ جانے لگتا ہے تو وہ اس کو آہ دوبارہ ملنے کی بات بھی کرتے ہیں اور جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے پولیس جو ہے وہاں پہ آہ شیلنگ کے ذریعے آہ ان کو بے بس کر کے تمام لوگوں کو رہا کروا لیتی ہے اور ایرک اولس ان کو آہ گفتار کر لیتی ہے تو بجائی یہ کہ یہ لوگ چار لوگ اس کے خلاف گواہی دیں یہ اس کے لیے فانڈ ریزنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مقدمہ لنے کی تیاری کرتے ہیں اور آہ کبھی کبھی اس کو ان کو جا کے جیل میں ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں جس شخص سے ان کو جرگ مال جرگ مال بنائے رکھا اب یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اگر جو میں نے آپ کو آہ شیر سنایا ہے کہ اب رہائی ملی تو کدھر جائیں گے شاید یہ ایسا ایک سلسلہ ہے آہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو جو آہ جو کرمنالوجس جو تھے جو ان کو جن کا نام نیلز بھی جوڑ تھا وہ اس سارے واقعے میں پولیس کی مدد کر رہے تھے اور انہوں نے ایک ٹرم جو ہے وہ 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 وہاں پہ استعمال کی کہ یہ سٹاکوم سنڈرم ہے جس میں جو آہ جو شخص ہے جو جو ان پہ قابو پا چکا ہے وہ اپنے کیپٹیوز کا برینواش کر دیتا ہے اور اس برینواش کے نتیجے میں وہ لوگ اس سے بجائے نفعت کرنے کے اس کے ساتھ ازار اندردی رکھتے ہیں اور اس کے شکر بزار ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے کہ کوئی ان کی جان بھی لے سکتا تھا لیکن اس دوران وہ ان سے پیار محبت اور تسلی کے ساتھ پیش آتا رہے تو بائرل یہ جو آہ سٹاکوم سنڈرم کی جو جو آہ ایک اس پہ آہ لوگوں نے تحقیق کی ہے اس کے اتنی زیادہ آہ ریزلٹ تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو ایک بقاعدہ علم مان لیا جائے لیکن کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو جو ایسے جرگمالی ہوتے ہیں عام طور پہ وہ کم واقعات ہوتے ہیں اور ان سے اتنی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی لیکن یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور اس کو سٹاکوم سنڈرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آہ اب آہ کیونکہ ہم نے ایک پرائم نیسٹر کی بات کی تھی کسی ملک کے پرائم نیسٹر کی بات کی تھی اگر ہم اس کو پاکستانی تناظر میں دیکھیں سٹاکوم سنڈرم کو دیکھیں تو جب سے پاکستان آہ بنا ہے تو اس وقت سے لے کے مارشل لا اور ڈیفرنٹ جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں آہ مسلم لیگ ہے آہ پاکستان پیوز پارٹی ہے یا پاکستان تحریک کے انصاف ہے یہ لوگ مختلف موقع پہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے لیکن انفارشنیٹلی ہوا کیا ہے کہ ملک کے حالات بس سے بددر ہوتے چلے گے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ابھی بھی ان کے جلسے جلوسوں میں بڑی شوک سے جاتے ہیں اور ان کے خلاف بات سننے کی آہ بلکہ بات کو سننے کی برداشت کی صلحیت نہ ہونے کے برابر ہے اور ابھی بھی ان کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات ہے جنہوں ان کے ان کے آہ بچوں کو آہ جو مواقع تھے روزگار کے تعلیم کے آہ صحت کے ان سے دور رکھا ہے اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہم درد ہیں انہی سے ان کو توقع ہے کہ وہ کئی ان سے آہ کو مدد حاصل کر لیں اور باہر باہر ان کو موقع دینے کی وجہ جاتے ہیں خیر آہ سٹاکوم سنڈرم یا آہ کرمنل پروفائلنگ کی بات دوبارہ کریں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں اللہ حافظ